میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے ساٹھ سال سے منجلس کو طاقت بخشی میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنی خیادت پر میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے بھائی پر میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے آدمی پر اپنے کلمہ گو بھائی پر اور وہ طاقت بنی کہ وہاں پہ ہم سیاسی طور پر مضبوط ہیں اور کوئی ماں کا جلا نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ آگ اٹھا کے دیکھ سکے کیونکہ وہاں پہ منلس ہے جو ان کا آگ نگا لیتی ہے میں اگر یہاں پہ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ پچھے رہا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے اس ایوان اسیملی میں پہنچے ایسے اس ایوان پارلیمنٹ میں پہنچے جو اٹھ کر پوچھے کہ میرے مسلمانوں کا کیا تو کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اس ایوان اسیملی میں پہنچے اور یہ کہے کہ میرے نوجوانوں کے مستقبل کا کیا تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ایوان اسیملی میں جائے اور یہ کہے کہ میرے بزرگوں کے لیے اچھے سرکاری دوا خانے بنای جائے تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس احوان اسیملی میں جائے اور یہ کہے کہ ہمارے غریب بھائی جب اپنی بیوی یا ماں کو اچھے ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں تو ان کا غریبی کا مزاق اُڑایا جاتا ہے ان کے لیے اچھے سرکاری دوا خانے بنای جائے تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر یہ کہنے پہ مجھ کو بھی جے پی کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے تو پھر سوچو فکر آپ کے ہاتھ میں یہ حیدر آبا سے تشریف لائے ہیں آپ کے بیچ میں ان کے خیالات کو سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہمشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و معاف شوقت علی صاحب صدر کلن ملیس اتحاد المسلمین اتفردیش پونڈ را عمد کر صاحب میرے بھائی علی صاحب نمان صاحب دیگر خائدین ملیس اتحاد المسلمین یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے خوم کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹھنگ کے وقت پر بھی آپ یہاں پہ آپ کا قیمتی وقت نکال کر آئے اور ہمیں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہمارا یا آنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بارہ تاریخ کو بیرستر سعودین عویسی صاحب صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہوں گے اور یہاں پہ ایک عظیم و شان جلسہ سبا رکھی گئی ہے جہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ سعودین عویسی صاحب آپ سے سیدھی طور پر مخاطف ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وارس پٹان صاحب بھی رہیں گے شوکت علی صاحب بھی رہیں گے اور دیگر خائدین ملیس اتحاد المسلمین آپ سے بات کریں گے آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ملک اور ریاست کے حالات رکھ سکیں اور آپ آنے والے چناؤں میں ایک سونچ کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ آپ نکلیں اور اپنے ووٹ کو استعمال کریں میں یہاں پر آیا ہوں مخام حیدرباد سے اس مخام سے آیا ہوں جہاں پہ منلس کے صرف ساتھ بھی دھائک ہیں یہاں پہ جب آتا ہوں تو کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر کچھ امیلیس منلس کے جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں تاجب کرتا ہوں ان کی نادانی پہ میں تاجب کرتا ہوں اور کبھی ہس لیتا ہوں ان کے بے خوفی باتوں پہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ منلس کے امیلیس جیت جائیں تو کیا ہوگا تیلنگانہ میں ہماری ریاست نہیں ہے تیلنگانہ میں ہمارے صرف ساتھ بھی دھائک ہیں اور ان ساتھ بھی دھائکوں کی طاقت یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان ایک سیاسی طاقت رکھتا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنے یا بولنے سے پہلے ایک ہزار بار لوگ سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں وہ ایسا مخام ہے جہاں پہ صرف ساتھ بھی دھائک ہیں مگر ہر زلے میں ایک وہاں پر پریسیڈنشل سکول ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے کیجی سے لے کے ٹویل سٹینڈر تک فری میں تعلیم حاصل کر سکرے ہیں حکومت ان کے کھانے کا پینے کا پڑھائی کا ہر چیز کا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے میں اس مخام سے آیا ہوں جہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے صرف ساتھ بھی دھائک ہیں وہ ایسا مخام ہے جہاں پہ جب غریب مسلمان بچی کی شادی ہوتی ہے نفذ مسلمان بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو شادی سے پہلے حکومت سوال لاکھ روپے دیتی ہے میں اس مخام سے آیا ہوں جہاں ہمارے صرف ساتھ بھی دھائک ہیں حکومت نہیں ہے اس مخام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمان بے فکری سے رہتا ہے میں اس مخام سے اس مخام پہ آیا ہوں جہاں کچھ نادان جو دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اقتدار کے نشے میں اندے ہو چکے ہیں جن کو عوامی محبت اور خدمت سے کوئی تعلق نہیں وہ نادان یہ بات کرتے ہیں کہ منلس کے کچھ عملے زائے تو کیا ہوگا ارے ان کو یہ لوگ جو آپ کے اور میرے درمیان میں آتے ہیں ان کو اسلام کی تاریخ پتا نہیں اور اسلام کی تاریخ میں نے جو سکھا میرے بڑھونے نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی تعداد معنی نہ رکھتی ہے جذبہ جنون اور سیدھا راستہ معنی رکھتا ہے تو یہ جب نادان آ کر یہ کہتے ہیں اور ہمارے بیچ میں آ کر یہ ڈراتے ہیں کہ منلس جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ اگر مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا تو بی جے پی آ جائے گی یہ وہ نادان ہے جن کے دل میں میرے حساب سے اسلامی تعلیم نہیں ہے کیونکہ میں جو تعلیم اور میری جو تربیت ہوئی ہے مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں اگر تمہارے دل میں کسی کا ڈر یا خوف ہونا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا ہونا ہے تو یہ کون سے نادان آ کر آپ کو جو زندی میں لوگ ہیں وہ ہمیشہ اور موڈی سے ڈر آ رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں کیونکہ میری تعلیم تو یہ ہے مجھے تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرنا اور خوف صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رکھنا ہے مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں محنت تمہارے ہاتھ میں ہے تو یہ کون لوگ آ گیا ہے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم محنت کرو گے اور منلسکوں کے لئے محنت کرو گے تو بی جے پی آ جائے گی کیا جیت اور ہار کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے یا ہمارے ہاتھ میں ہے محنت ہمارے ہاتھ میں ہے جستجو ہمارے ہاتھ میں ہے دیوانگی ہمارے ہاتھ میں محنت کرنا جستجو کرنا ہمارا کام ہے اگر ہمارے محنت میں اخلاص ہے خلوس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کم تعداد میں بھی ہمیں جتاتے ہوئے ہمارے نمائندے اس اہوانِ پال اسیملی میں بھیجے گا میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں سے جہاں پہ مسلمانوں نے ساٹھ سال سے منجلس کو طاقت بخشی میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنی خیادت پر میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے بھائی پر میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے آدمی پر اپنے کلمہ گو بھائی پر اور وہ طاقت بنی کہ وہاں پہ ہم سیاسی طور پر مضبوط ہیں اور کوئی ماں کا جلا نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ آگ اٹھا کے دیکھ سکے کیونکہ وہاں پہ منلس ہے جو ان کا آگ رگا لیتی ہے اور اس مقام سے اس مقام پہ آیا ہوں جہاں پہ ساٹھ سال سے آزادی کے بعد سے آپ نے کبھی ملا ملاہم کو مضبوط کیا آپ نے کبھی بہن مایواتی کو مضبوط کیا آپ بیس فیصد ہیں وہ سات فیصد ہیں آپ بیس فیصد ہوتے ہوئے اپنی تعداد پر یقین نہ رکھتے ہوئے کم تعداد کو آپ نے طاقت بنایا آپ بیس فیصد ہیں آپ نے اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے ان گیارہ فیصد جو بہن جی کی جو برادری ہے ان کو طاقتور بنایا تو جب میں اس مقام پر آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے بیس فیصد میرے کلمہ گو بھائی جو آزادی کے بعد جو حالات میں تھے آج بھی ہمارا غریب ہمارا مجبور اسی حالات میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے وہی سات فیصد اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دیا ہر ایک مہکمے میں ان کو پہنچا دیا مر آپ جو بیس فیصد میں تھے اور آپ کی جو طاقت یو پی میں اپنے آپ کو رشبے لانے کی تھی آپ وہی کے وہی رہے اور ہم کو کہا جاتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے میں نے کیا غلط بول رہا ہوں میں تو صرف اتحاد کی بات کر رہا ہوں میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں میں ایک ہونے کی بات کر رہا ہوں کیا یہ تعلیم ہماری اسلامی تعلیم نہیں ہے کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں اور اگر اس بات کو اس بات کو کہنے پہ مجھے بی جے پی کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے تو سوچو فکر آپ کو کرنا ہے اگر میں یہاں پر ٹھہر کر اسوطن عویسی صاحب کا پیغاند لے رہا ہوں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بی جے پی کی بی ٹیم ہوں تو جو کہہ رہے ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھاکنے کی ضرورت ہے ان کو اپنی تعلیم جو ہوئی ہے اس کو پھر سے فکر کرنے کی ضرورت ہے میں اگر یہاں پر ٹھہر کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ پچھے رہا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے اس ایوان اسیملی میں پہنچے ایسے اس ایوان پارلیمنٹ میں پہنچے جو اٹھ کر پوچھے کہ میرے مسلمانوں کا کیا تو کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اس ایوان اسیملی میں پہنچے اور یہ کہے کہ میرے نوجوانوں کے مستقبل کا کیا تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ایوان اسیملی میں جائے اور یہ کہے کہ میرے بزرگوں کے لئے اچھے سرکاری دواخانے بنایا جائے تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس اہوان اسیملی میں جائے اور یہ کہے کہ ہمارے غریب بھائی جب اپنی بیوی یا ماں کو اچھے ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں تو ان کا غریبی کا مزاق اُڑایا جاتا ہے ان کے لئے اچھے سرکاری دواخانے بنایا جائے تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر یہ کہنے پہ مجھ کو بھی جے پی کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے تو پھر سوچ و فکر آپ کے ہاتھ میں ارے یہ لوگ جن کو بھی جن کسی کو بھی آپ نے ویدھائک بنایا آپ نے سانسط بنایا ارے اس مجمع سے اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے جن کی عمر کے سامنے میرا تجربہ میری جتنی عمر ہے وہ آپ کا تجربہ ہے اٹھ کے کہہ دیجئے کہ اس یوگی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس کو آپ نے اپنے ووٹ کی بھیگ دی اس نے اٹھ کر آپ کے نوجوانوں کی بات کی اپنے بزرگوں کے لئے اچھے اسپتال کی بات کی آپ کے اوپر جب ہی بھی پریشانی ہے تو وہ اٹھ کر اٹھارا اگر بتا دے سکتے ہیں تو بول دیجئے مجھے یا پھر ایسے گنگے غلاموں کو بھیجنے کا کیا فائدہ ایسے ناکاروں کو بھیجنے کا کیا فائدہ ایسے غلام جو اپنی مالک کی وفاداری میں آپ کی وفاداری بھول جاتے ان کو بھیجنے سے کیا فائدہ یہ غلام جو ان یادووں کی غلامی کرتے ہیں اور اپنی خواب کو بھول جاتے ہیں ان غلاموں کا کیا فائدہ وہ غلام جو بہن جی کے حکم پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات نہیں کرتے ان غلاموں کو بھیجنے سے کیا فائدہ ارے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے ہار اور جیت کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں ہار اور جیت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں جس کے حق میں جیت ہوگی اس کو ملے گی جس کے حق میں ہار ہوگی اس کو ملے گی مہر آپ اور ہم ایک ہونے سے کیا مشکل بات ہیں اگر ہم ایک ہو کر ایک بار ذریع سے کروٹ لے لیں تو کیا نقصان ہونے والا ہے ہم اتنا تو ثبوت دے دیں گے کہ اب مسلمان کھیلنے کی چیز نہیں ہم اتنا تو پیغام دے دیں گے کہ اب مسلمان کو تم سے ووٹ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہم اتنا تو پیغام دے دیں گے کہ تمہیں ہمارے بارے میں بات کرنی ہوگی سوچنی ہوگی ہمارے نوجوانوں کے لئے روزگار کی بات کرنی ہوگی اور جب ہم پہ خطر آتا ہے تم دن دبا کے اندھیروں میں نہیں بیٹھو گے ہمارے سامنے آکے ان باطلوں کا مخابلہ کرو گے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا سات پرسنٹ یادف دو پرسنٹ جاٹ کو بٹھا کر سٹیج پہ بازگ بٹھائیں گے مر بیس فیصد مسلمان آبادی کو بی جے پی کے نام پہ ڈرائیں گے سات فیصد یادف کے اکھیلش دو پرسنٹ جاٹ تین پرسنٹ راجبر اور کچھ ایک ایک پرسنٹ کے کوئی لوگوں کو سٹیج پہ بٹھائیں گے اور بیس پرسنٹ والے کو پیچھے ٹھرائیں گے پھر بھی آپ ان کی ہی بات کریں گے اور جو شخص جس کو آپ نے کبھی ووٹ سے نہیں نوازا جو شخص جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں دی جو شخص جس نے جس کو آپ نے کبھی چلچلاتی دھوپ میں ٹھہرتے ہوئے بوٹ نہیں دیا اس نے ہمیشہ آپ کا حق ادا کیا اس ایوان پارلیمنٹ میں جب اکیلیش اور اس کے سرگیز غلام خاموش بیٹھے گئے تھے جس کو آپ نے طاقت بخشی وہ شخص اٹھا جس کو آپ نے طاقت نہیں دی اور آپ کے حق کا مطاربہ گیا اس شخص کے چہرے کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جس کا نام بیریسٹرہ سعود دین عبیسی صاحب ہے تو کیا غلط بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ارے آپ اپنے آپ کو بٹھ کر تقسیم ہونے کا ڈر کر رہے ہیں تو ایک ایسا سٹیج ہے جو کہہ رہا ہے ہم اتحاد میں آ جائیں کیا سات پرسنٹ ایک طرف ہو جائیں تو بیس پرسنٹ کو ہرا پائیں گے کیا تین پرسنٹ ایک طرف ہو جائیں تو بیس پرسنٹ کو ہرا پائیں گے ارے یادف چار ملا لو سات ملا لو تین راجبر ملا لو دو جاٹ ملا لو تو بھی ہم سے آٹھ فیصد کم ہے تو ہمارا حق ان سے کم کیوں یہ پورے ملا کر بھی ہم سے کم تو ہمارا حق ان سے کم کیوں اگر یہ سوال میں کرتا ہوں اور یہ سپا کے درگیز غلام یہ بسپا کے ذرگیز غلام یہ کانگریس کے ذرگیز غلام جب مجھے کہتے ہیں کہ میں بھی جی پی کی بی ٹیم ہوں تم غلام ہو تمہارے دل میں خوف ہے اس دنیا کا خوف ہے اس لیے جب کوئی مطالبہ ہوتا ہے نہ کلیش اس وقت کے فیرون کے سامنے ٹھرتا ہے نہ مایاوٹی اس وقت کے فیرون کے سامنے ٹھرتا ہے ٹھرتی ہے راہول گاندی اس وقت کے فیرون کے گلوں پر گلے جا کے ملتے ہیں ایک ہی مردے مجاہدے جو اس وقت کے فیرون کے آنگوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کا مطالبہ کرتا ہے اور اس شہرے کو لے کر آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائے تو میں کیا غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں کیا غلط بہانی کر رہا ہوں تو میں کیا غلط بور رہا ہوں پھر بھی مجھ پر ہی الزام کے میں بھی جی بی کا بیٹی موں اور الزام لگانے والے میرے ہندو بھائی نہیں ہیں الزام لگانے والے میرے اپنے ہیں میرے خود کے کلمہ گو بھائی ہیں جن کو اپنے خوم کی فکر نہیں ان کی غلامی پسند ہے جن کو اپنے خوم کی فکر نہیں مر اپنے اختیدار کی فکر ہے ہم وہی کے وہی رہ گئے یہ ان کا خاندان ان کے آب و اجداد انچائی پہ پہنچ گئے مر جن کے ووٹوں کی بھیگ سے ان کو وہ اختیدار ملا جن کو ووٹوں کی بھیگ سے ان کے خاندان کو عزت ملی جن کے ووٹوں کی بھیگ سے یہ دولت مند بنے جن کے ووٹوں کی بھیگ سے ان کو شارت ملی ان کے خرزگے کو یہ آج تک پورا نہیں کر سکے آپ نے نہ ہم کو حرض دیا نہ آپ نے ہمیں بھیگ دی پھر بھی میں اس خواہد کا نام لے کر آپ کے آج درمیان میں آتا ہوں جو آپ کا ہوتے ہوئے وہاں پہ اٹھ کر بات کرتا ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کچھ لوگ نمائن دے اس اہوان اسمبلی میں بیج دو جو تمہاری بات کر سکے تو بی جی پی کا ایجنٹ کیسے ہو گیا بس چند گزارشات آپ کے سامنے لے کر آیا تھا امید بھی ہے آپ سے کہ انشاءاللہ بارہ تاریخ کو بیرسٹرہ سعودی نویسی صاحب آپ کے درمیان میں آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ کثیر تعداد میں آئیں گے ہماری جماعت وہ ہے جو نہ نوٹ دیتی ہے نہ بریانی کا پاکٹ دیتی ہے نہ آنے جانے کا انتظام کرتی ہے اللہ کا شکر ہے پھر بھی ان کو ٹک کر دیتے ہیں بغر قرچہ کریں کیونکہ ہمارے پیچھے ہماری قوم کی محبت ہے اور ان بزرگوں کی دعا ہے جو حق اور باطل میں بیچ میں فرق جانتے ہیں اور بارشترہ سعودی نویسی صاحب کے حق میں کرتے ہیں امید ہے آپ سے توقع ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ بارہ تاریخ کو آئیں گے اور یہاں پہ نوجوانوں درنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہم کو دمائے آ گیا بٹھایا آ گیا کشلا آ گیا دھمکا آ گیا کل ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا شاکت صاحب کی سرپرستی میں فاروق آباد سے نکلے معلوم ہوا ہمارے جو وہاں کے زلہ صدر ہے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی حضرت پولیس حضرت پولیس کے جیسا پولیس ٹیشن پہ میں اور شاکت صاحب پہنچے تو اللہ بھی دیوانے رہتے کیا بنیاد پہ ان کو عدھوں پہ بٹھائیں نہیں معلوم ہاں یقینا یہ یادووں کے ٹائم پہ یا دوسروں کے ٹائم پہ بن گئے سو لوگ ہیں جب وہاں پہ ہم جائے تو ہمیں ایک ویڈیو بتایا گیا جس میں وارس پتھان زندہ آباد شاکت علی زندہ آباد یہ کہا جا رہا تھا تو وہ دیوانہ اس کو پاکستان زندہ آباد سمجھ لیا اور ہمارے زلہ صدر کو اٹھا کے لے کے گئے وہاں پہ ہم لوگ پہنچے اس کا مخابلہ کرے سو سے دو سو کی فورس وہاں پہ بلالی گئی سب حالاتی لے کے تیار ایکوپمنٹ پین کے تیار مروہ منلس کا جنور اور جذبہ لے کر ہم وہاں پہ پہ پہنچے ان کو للکارا اور اپنے آدمی کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آئے چھڑا ہے تو بہت دور کی بات وہاں پہ اس ایسیچوں نے ہم سے معافی تک مانگی تم دروگے تو درائے جاؤگے تم گھبرا ہوگے تو گھوار درائے جاؤگے کچھ کو چھنو جو تمہارے لیے لڑے تمہارے لیے مر مٹے تمہیں کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں بس منلس کو طاقتور بخشو انشاءاللہ تم پہ جانی ساوت کرنے والے لوگ آ جائیں گے ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ ہیں جو پیدائشی حمت والے ہیں ہم وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں ازاد ہی جاتی ہے اور ہمیں ہمت ہمارے خون میں ہمیں دوسرے دہریوں کی ضرورت نہیں ہم کو اپنے آپ پہ اعتبار کرنا ہے اپنے آپ پہ بروسہ کرنا ہے اپنا جھنڈا اپنا جھنڈا اپنی پاٹی اپنا خائد چنتے ہوئے منلس اتحاد مسلمین کو مضبط کرنا ہے بس ہی نہیں چلت گزارشات کے ساتھ پھر سے آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ بارش اور تاریخ کے دن آپ کا تہہ دل سے انتظار رہے گا امید ہے آپ کثیر تعداد میں وہاں پر آئیں گے اور بابو پروا میں اور انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین کے وہ جلسے کو اس ہرے پرچم کے جلسے کو جو آپ کا کامیابی برائیں گے اور ایک پیغام کانپور کے سرزمین سے نکلے گی کہ سات پرسنٹ تین پرسنٹ دو پرسنٹ ایک طرف بیس پرسنٹ کا اتحاد اور طاقت ایک طرف ہمارے سامنے ان کو آنا ہوگا مجبور ہونا ہوگا گھٹنے ٹکانا ہوگا اب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ